بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سابق وزیراعظم عمران خان پر ہر روز کسی نہ کسی کیس میں گرفتاری کی تلوار لٹکتی رہتی ہے لیکن آج سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے جانب سے عمران خان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس یاہیہ خان آفریدی کر رہے تھے اور اس میں جسٹس مسرط حلالی اور جسٹس مظاہر لی اکبر نکوی بھی شامل تھے انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کوئٹا وکیل قتل کیس میں نو اگز تک کے لیے روک دی ہے یہ بھی زیادہ چلوں کہ کمپلیننٹس جو تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف درخواست جمع کروائی تھی کہ انہوں نے عبد الرزاق شر کا قتل کروایا ہے یا پلان کیا ہے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے لہٰذا عدالت نے سمات نو اگز تک ملتوی کر کے عمران خان کی گرفتاری کو بھی روکنے کے آرڈر جاری کیے ہیں ساتھی ساتھ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نو اگز تک عدالت میں پیش ہوں انویسٹیگیٹیو آفیسر کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی پیش کریں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبد الرزاق شر جو تھے وہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کرنے کی ایک ترخواست جمع کروا چکے تھے اسی بنا پر پاکستان مسلمی نون کے رہنما آتاولہ تارر بارہا یہ الزام لگاتے آئے ہیں کہ وہ قتل جو ہے عمران خان کی اہماں پر کیا گیا ہے لہٰذا یہ ایک کیس جو ہے عمران خان پر بنایا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکل سکس جو ہے کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں پر لگا ہے صرف پرویز مشرف صاحب تھے بڑے سیاسی رہنماوں میں جن کے اوپر آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی ہو رہی تھی اور آرٹیکل چھے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے کیونکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے عمران خان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر آرٹیکل چھے کی کمپلین کرنے والے وکیل کو قتل کروایا ہے یہ تب کا واقعہ ہے جب عمران خان خود نیب کی جیل میں موجود تھے لہٰذا عمران خان کا اس لحاظی کیس بوگس ہے لیکن انہیں اتنے عرصے سے ریلیف نہیں مل رہا تھا اب انہیں ریلیف فرام کیا گیا ہے